اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تین بہت بڑی خبریں ہیں ایک تو عمران خان نے عالمی عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے دوسرا پاکستان میں دوبارہ ظلم کی نئی داستانیں رکم کی جا رہی ہیں جبکہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے ان ساری خبروں کو کنیکٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ حالات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اور میں اس ویڈیو کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بھی بنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ظلم اور جبر کی انتہا کر دی گئی ہے کہ جنگیز خان کیا فیرون بھی ایک بار ضرور کہے گا کہ اتنا ظلم ہم نے بھی نہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں یہ دیکھنا آپ نے ضرور ہے یہ درد محسوس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اس پر بھی بات جو ہے وہ کریں گے لیکن میں اس ویڈیو کو بھی آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی دوسری جانب کل آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی صدر مملکت سے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی اس کا سب سے پہلے دعویٰ کامران یوسف نے کیا کامران یوسف رجیم چینج جو ہوا تھا اس کے اور پی ڈی ایم حکومت کے کافی قریبی سمجھ جاتے ہیں یہ ان حلقوں کے بھی قریبی سمجھ جاتے ہیں جو ملک کو کنٹرول کرتے ہیں دیگر کچھ ذرائع بھی کہہ رہے ہیں تو ابھی تک تو یہی پتہ چال رہا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیں گے آپ کو صرف تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں چیف جسس عمرتہ بندیال الیکشن کی تاریخ دے چکے تھے اور اس کے بعد وہ تیار تھے کہ الیکشن ہوگا جو بھی الیکشن کے رستے میں رکاوٹ ڈالے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اچانک تین گھنٹے کی ایک اہم ملاقات ہوتی ہے ان کے چیمبر میں اور اس کے بعد وہ ستو پی کے سو جاتے ہیں اسی طرح اب صدر مملکت سے ایک لمبی ملاقات ہوئی ہے گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی متزاد اطلاعات ہیں لیکن ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد سے صدر نے آج یا کل تاریخ دینی ہے الیکشن کی اب اگر وہ تاریخ دیتے ہیں تو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ملاقات اس سلسلے میں نہیں تھی لیکن اگلے پورے ہفتے میں اگر وہ تاریخ نہیں دیتے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس ملاقات میں ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ کسی صورت آپ نے الیکشن کی تاریخ نہیں دینی ناظرین اکرام میں دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں انیشیل پلان بنا ہوا تھا کہ کیر ٹیکر حکومت آئے گی اس کو دو سال کم از کم چلانا ہے اور اگلی ایکسٹینشن سے پہلے پہلے ایک بساکھیوں پہ کھڑی حکومت بنوا کے اس سے ایکسٹینشن حاصل کرنی ہے لیکن ابھی معیشت اتنی خراب ہو گئی ہے اتنی تباہ ہو گئی ہے کہ شاید دو سال اس سسٹم کو چلانا اس طرح سے اس موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں رہا کچھ لوگوں کے ہاتھ پون پھول چکے ہیں کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں تو پھر پلان بی پلان سی ایکٹیویٹ کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر ایک نیا کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اباس بی پی سے ویڈیو بنوا کے ان سے پارٹی چھڑوائی گئی جبکہ صداقت علی عباسی جنہوں نے شاید خاکان عباسی کو دھول چٹائی تھی ان کو بھی اغوا کیا گیا ہے این ممکن ہے کچھ دن بعد ان کی جانب سے بھی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتے ہوئے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کریں اب یہ نظریاتی ورکر کی بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کتنی صداقت ہے تین چار مہینے بعد ایک واقع کی لوگوں سے مضمت کروائی جا رہی ہے جس نے مضمت کرنی تھی وہ تو پہلے دن کر دے گا دوسرے دن کر دے گا لیکن اب اتنے عرصے بعد یہ ڈرامے کر کے اپنا مزاک اڑوایا جا رہا ہے لیکن یہ چاہ کے آ رہے ہیں اس کی وجہ سمجھ لیں اگر تو دو سال نہیں رکھا جا سکتا ہے اس سسٹم کو تو پھر الیکشن کروانے پڑیں گے اگلے چھ ماہ کے اندر اندر اگر انہوں نے الیکشن چھ مہینے کے اندر کروانے ہیں تو پھر تحریک انصاف کو بلکل ہی گراؤن لیول پہ ملیا میٹ کرنا ہے اب عمران خان تو نائل ہو چکی ہیں جیل میں پڑے ہیں لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف جیت جائے گی یہ سب کو پتا ہے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بچی کھچی لیڈرشپ رہ گئی ہے جو نون چیرے ہیں کم از کم ان سب سے تحریک انصاف چھڑائی جائے سب کی لسٹ بنا لی گئی ہے پھر انتخابی نشان چھینے کی کوشش ہو رہی ہے اب اگر مختلف انتخابی نشان پر پاکستان تحریک انصاف آئے سارے نئے چیرے آئیں تو ان کی کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں جیت سکے گی ویسے میں اسے اتفاق نہیں کرتا میری یہ رائے ہے کہ عمران خان کھمبے کو بھی کہیں گے کہ ووٹ ڈالو اس پر بھی ووٹ ڈالا جائے گا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو جان بوجھ کے باہر نہیں آنے دیا جائے گا ایک کے بعد ایک کیس میں انہیں پکڑ کر رکھا جائے گا وہ لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکیں گے سو اب یہ پلان بی اور سی ایکٹیویٹ کر دیے گئے ہیں اور یہاں سے ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر ناظرین اکرام کل پرویز الہی کو کس بہیمانہ طریقے سے اغوا کیا گیا اس کے بعد کل جو آن آباس بی پی کی ویڈیو آتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں خدیجہ شاہ ہوں سنم جعوید ہوں باقی خواتین ہوں اب یہ ملک کے خلاف ریاست کے خلاف جنگ کرنے کی دفعات لگا دی گئی ہیں خواتین جنہوں نے صرف پر امن مظاہرہ کرنا تھا جو کسی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں توڑ پھوڑ کرتی کہیں نظر نہیں آ رہی کسی جگہ ان کا کوئی ایسا بیان نہیں ہے توڑ پھوڑ والا ان پر میوٹنی اور ریاست پر جنگ مسلط کرنے کی دفعات لگائے گئی ہیں کیا کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو نشان عبرت جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے کیونکہ جب عورتیں اور بچے ڈر جائیں گے تو مر تو ویسے ہی گھر بیٹھ جائیں گے جب آپ کو کسی کی عورتوں اور بچوں پر یہ اٹیک کرتے ہیں تو مر تو ویسے ہی مجبور ہو جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے ناظرین اکرام میں چاہتا ہوں یہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں سبر سے دیکھیں تحمل سے دیکھیں درد محسوس کریں یہ بچہ تحریک انصاف کے ایک راہ نماغ کا بیٹا ہے اس کو صرف تحریک انصاف کا ساتھ نہ دینے کی سزا دی جا رہی ہے اس کی پوری فیملی کو سزا دی جا رہی ہے اب بچے کی کیا حالت ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں کیا حالتا ہوں میں نے جاں جاہ ڈیو دیکھت آپ نماغ کا سخت اس نماغ کا پسند میں نے جنم پھر کا پسند میں نے جنم پھر کی کچھ جasta جب آپ گنار رہی ہے آح موسیقی 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 جی ناظرین اکرام یہ اس بچے کے خاندان پر ظلم ڈھائے گئے ہیں اس کے سامنے اس کے باپ کو پکڑا اس کی والدہ کو پکڑا جب آپ گھر کے لوگوں کو لے جاتے ہیں اس طرح سے ظلم کرتے ہیں تو پھر بچوں پر قیامت گزرتی ہے یہ سارے ظلم اسی ملک میں کیے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک کی اسی فیصد آبادی ملک دشمن ہے ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ملک کے فیصلے عوام کرے گی اور عوام کے چنے ہوئے نمائندے کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ریاست عوام ہے اسی فیصد آبادی ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے امریکہ کے سامنے نہیں جھکنا تو وہ کون لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اسی فیصد لوگ ملک دشمن ہیں کیونکہ وہ جھکنے سے انکار کر رہے ہیں یہ ظلم اور جبر اس کی کوئی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی کسی بھی سوکارڈ آزاد معاشرے میں آپ کو یہ ظلم نہیں ملے گا جو پاکستان میں ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ امران خان جھکنے سے انکار کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے وہ منی لانڈرنگ ختم کرنا چاہتا ہے وہ سمگلنگ ختم کرنا چاہتا ہے وہ طاقتوروں کی عیاشیاں ختم کرنا چاہتا ہے سب کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہتا ہے وہ اس ملک میں ریاست مدینہ کی طرز کا انصاف اور فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے وہ مغرب کے ایجنڈے کو ٹو نہیں کرتا وہ بیرونی جنگوں میں شرکت نہیں کرتا اس لیے یہ سزا دی جاری ہے پوری قوم کو کہ غلامی کرو چپ چاپ نہیں تو چھوڑیں گے نہیں بیچ میں اس ملاقات کے حوالے سے ایک اور چیز کا بھی کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملات امران خان کے بھی ڈسکس ہوئے ہوں میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ امران خان کو صرف ایک ہی آپشن دی جائے گی وہ جب بھی ہوگی ابھی ہو یا بعد میں صرف ایک ہی ہوگی کہ امران خان ملک سے چلے جائیں ورنہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو کوئی فکر ہے اس ملک کے حالات کی مجھے کام از کام نہیں لگتا جس طرح کا ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے یہ وہاں نہیں ہوتا جہاں حالات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے حالات کو ٹھیک کرنے کی پہلی کوشش یہ ہو سکتی تھی کہ ساری خواتین پریزنرز کو رہا کر دیا جاتا امران ریاض خان اور دیگر غائب لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ملٹری کورٹ میں جو شیم ٹرائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے فوراں لوگوں کو سویلین عدالتوں کے حوالے کیا جاتا اور قانون کو اپنا رستہ لینے دیا جاتا لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ناظرین اکرام جس وقت اس ملک میں عوام کی فکر کسی کو ہو گئی یہ سارے جو شیم ٹرائل چل رہے ہیں یہ ظلم یہ جبر ہے یہ ختم ہو جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس ملک کی جو تباہی نکال دی گئی ہے آگے مزید تباہ کرنے کا پلان ہے یقین مانیں اس سال ہم نے اربوں ڈالر کرزہ واپس کرنا ہے بائیس ارب ڈالر ہیں جو ہم نے ابھی سے لے کر جون تک واپس کرنا ہے تین سالوں میں ہم نے تقریباً ستر سے پچھتر ارب ڈالر واپس کرنا ہے اس دوران جب ہم نے اتنا کرزہ واپس کرنا ہے آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیدا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے یعنی اگلے تین سال ہم گروت بھی نہیں کر سکتے جب بھی پاکستان کی گروت ہوگی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا ہم وہ بھی نہیں کر سکتے انڈسٹری پہلے باند ہے آورسیز پاکستانی ویسے ہی خوش نہیں ہے ہم سے تو ویسے ہی آپ کا ڈالر کم آ رہا ہے باہر سے ایسی صورتحال میں اگر حالات ٹھیک کرنے ہوتے تو جو کل ہوا ہے پرویز الہی کے ساتھ آن آباس بپی کے ساتھ یا صداقت علیہ باسی کے ساتھ یہ نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ حالات ٹھیک کرنا مقصد نہیں بلکہ زیادہ خراب کرنا مقصد ہے ناظرین اکرام ڈاؤٹی سٹریٹ انٹرنیشنل یہ ایک فرم ہے اس کو ہائر کیا گیا ہے اس کے بانی بیریسٹر جیفری روبرٹسن جو کنگز کانسل ہیں وہ سابق جج بھی رہ چکے ہیں ان کا بڑا تجربہ ہے کریمنل کیسز میں بھی ہیومین رائٹس کے کیسز میں بھی وار کرائمز کے کیسز میں بھی ان کو اب ہائر کر لیا گیا ہے سو یہ اب عمران خان کو ریپریزنٹ کریں گے جہاں بھی عالمی عدالت میں مقدمہ چلے گا تو ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان لاؤفل طریقے سے ڈیٹینشنز ہو رہی ہیں عمران خان کو غیر انسانی طریقے سے رکھا ہوا ہے یہ سب اپنی جگہ اب جب یورپ اور امریکہ کی پوری سپورٹ حاصل ہے اس رجیم کو تو میرے خیال میں کسی عالمی عدالت سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا لیکن اس سے ہوگا کیا عالمی خبریں ضرور لگیں گے اس سے پریشر ضرور بنے گا کس پہ؟ یورپ اور امریکہ پہ اور وہ اس رجیم کو سپورٹ کرنا چھوڑیں گے یا کم از کم تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے اس کے بغیر یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا جب تک اس ظلم اور جبر کو یورپ اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے یہ پاکستان میں چلتا رہے گا یا دعا کریں کہ یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے تب پاکستان میں ہو سکتا ہے کچھ حمن و سکون ہو یا پھر یورپ اور امریکہ پیچھے ہٹ جائیں کسی بھی وجہ سے دباؤ سے لیکن کیونکہ الیکشن یئر سٹارٹ ہو رہا ہے امریکہ میں شاید بائیڈن کو مجبورا پیچھے ہٹنا پڑ جائے ہو سکتا ہے ریپبلیکنز ان کو ٹارگٹ کریں کہ یہ کیسی رجیم چینجز کروا رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کریں ہو سکتا ہے نہ کریں کیونکہ یوکرین بہت سنسٹیو ایشو ہے یورپ اور امریکہ میں کیونکہ اگر ریپبلیکنز یہ بات کرتے ہیں تو بائیڈن آگے سے کہے گا تم روس کو مدد دے رہے ہو روس کو سپورٹ کر رہے ہو کیونکہ پہلے ہی ٹرمپ پر الزام ہے کہ وہ پرو رشیہ ہے اور یہ امریکہ میں ایک بہت بڑا الزام ہے اگر کسی پہ لگائیں اس لیے حالات ابھی بڑے دگردوں قسم کے ہیں عوام کو بلاخر سٹینڈ لینا پڑے گا عدالتوں سے کسی قسم کا ریلیف ایکسپیکٹ کرنا میرے خیال سے بہت بڑی بیوقوفی ہوگی عوام ہی سٹینڈ لیں گے تو مسئلہ حل ہوگا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا